سورہ فاتحہ برائی شہدہ اے کربلا باری الخلائق اجمعین فاتر السموات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیق المسنبین اب القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعلا آلی تیبین التوہرین المظلومین المعسومین ولغنت اللہ دائمت الباقی وعلا اہدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بغده فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْوَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعال جل فرج مجلس کے قدامے حضرت حجد کی سلامتی کے لیے دعا سلامتی امام زمانہ ہم سب ملکے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی اکل حجد ابن الحسان سرواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح الساعة وفی کل ساعة ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصرہ وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَكَ تَوْعَا وَتُمَتْغَهُ فِيهَا تَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعال جل فرج تمام در تعریفیں اس خدای بزرگ وبرتر کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اس کائنات کے نظام و نص کو چلا رہا ہے وہ پروردگار عالم ہمیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَسْتَعَيْنُ بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا مجھ سے مدد مانگو نماز اور روزے کے ذریعے اور اس اشرح اول میں میں آپ کے سامنے روز آنا ایک نماز کا تذکرہ کر گئے آج اس نماز کا تذکرہ کروں گی وہ وسوسہ دور ہونے کی نمازیں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اگر وسوسہ ہو جائے تو بہت پریشان ہوتے ہیں بڑے تکلیف دے صورتحال میں ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں وہ وسوسہ کام کرتے ہیں وہ وسوسہ اور دس پانچ منٹ کے وضو کے لئے بھی وہ آدھا دھا گھنٹہ لگا رہتے ہیں تو کیسے اس تکلیف سے نجات پائیں چھٹے امام ساتھے تھے آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد امام الشاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن پہ وسوسہ اس کو آ جائے اور وہ اس وسوسہ سے نکل نہ پائے تو دو رکعت نماز پڑھیں جب دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد اللہ سے مدد مانگے کیسے مدد مانگے چھٹے امام کہتے ہیں جب حضرت آدم کو وسوسہ ہوا انہوں نے بارگاہ علائم شکایت کی بارنا مجھے وسوسہ نفس سے نجات دلا تو جبریل نازل ہوئے اور کہا اے آدم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا مطلب یعنی جب ہم وسوسے اپنے وسوسے کو دور کرنے کے لئے دو رکعت نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد کہیں تشاہد سلام کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اور جو یہ کہے گا اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جب یہ جملے حضرت آدم کی زمان مبارک سے نکلے تو پروردگار عالم نے ان کا وسوسہ دور کر دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آجل فرجہ اور کبھی کبھی کچھ لوگوں پر یہ وسوسہ اس طرح حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کا ہر عمل شیطان کے تابع ہو جاتا ہے یعنی اس طرح وہ وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی سوچ پر شیطان کی سوچ مسلط ہو جاتی ہے ایک روایت پیش کر دوں تاکہ بات پازن ہو جائے کتاب عزمت قرآن میں ایک واقعہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا مرزا وحید نام کا اور اس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی بیٹے دیئے تھے بادشاہ کے دربار کا وزیر تھا اور اتنا کچھ حاصل ہونے کے بعد اس کی لالچ کم نہیں ہوتی تھی اور دوسری بڑی خرابی کیا تھی کہ وہ قرآن پر اعتراضات کیا کرتا تھا قرآن کی آیتوں پر ایک مرتبہ ایسا ہو کہ ایسے مجمع میں وہ بیٹھا ہوا تھا جس میں علماء اور طالب علم موجود تھے تو ایک مرتبہ وہ مرزا وحید کھڑو کے کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ولا رد بھی ہوں ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین سوریہ نام کی آیت ہے جس میں اس کا ترجمہ یہ کوئی خوشکو تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو تو وہ مرزا وحید کہتا ہے جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہے تو میرا نام کیوں نہیں ہے میں بھی تو اس زمین کے خوشکو تر میں شامل ہوں میرا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے جیسی یہ وسوسہ اس کے ذہن میں آیا اس نے اس سوال کیا سارے لو خاموش ہیں حاضرین میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے قرآن میں یہ کہاں سے آ گیا میرا نام کیوں نہیں ہے ایک بھار کی طالب علم اٹھا بہت غریب تھا اس کے کپڑے پھٹے پڑھانے ایسے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت غریب ہے اس نے کھڑو کے کہا کیسے آپ کا نام نہیں ہے قرآن میں ہے تو کہاں کہاں ہیں اب اس طالب علم سورہ مدسر کی گیارمی آیت کو پڑھنا شروع کیا اس گیارمی آیت نے اللہ نے کیا گیا زرنی وما خلقت وحیدہ وجعلت لہو مالم ممدودہ وبنینا شہودہ یہ آیت ناظر ہوئی تھی ولید بن مغیرہ کے لئے اور آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو اکیلہ پیدا کیا مگر عربی میں لفظ کیا تھا اکیلہ کا وحیدہ اور اس کا نام کیا تھا مرزا وحید اس شخص کا نام تو وہ طالب نے کہتا ہے تمہارا نام تو ہے نا قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے وحید کو خلق کیا اس کو بیٹے دیئے اس کو مالو ذر دیا مگر یہ اس میں لالچ کرتا ہے کہ اس میں اضافہ کر دوں میں اس کو ہرگز نہیں بڑھاؤں گا اور یہ میری آیتوں کا دشمن ہے تو انقریب اسے سخت پذاب میں مبتلا کروں گا اب جو یہ اس نے سنا تو ایسا لگا جسا خدا اس سے بات کر رہا ہے یہی تو آیتوں کو دشمن ہے بس اگدام اس کی حالت غیر ہوئی لرزہ ہونے لگا اس کو اور شدید بخار چڑھ گیا تین دن تک اس بخار کی حالت میں رہتے ہوئے یہ جہنم واصل ہوا اور قرآن کا یہ موجزہ اس میں اس طالب نے ثابت کر دیا کہ ہر خوشکوتہ قرآن میں ہے باوازِ بلند سرواد پیجئے اللہمہ صلی اللہ محمدی و آل محمد و عجل فراجان قرآن اور وارثِ قرآن کے زیل میں آج ہماری آٹھویں مجلس آپ کی سماعتوں کے رذر ہے اور ہر روز کی مجلس میں میں آپ کے سامنے ایک خوبی پیش کرتی ہوں کہ کس طرح قرآن اور وارثِ قرآن کہ ایک جو خوبی قرآن میں ہے وہی خوبی وارثِ قرآن میں ہے اور یہ دونوں ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کریں آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گے جس کو ان دونوں چیزوں سے ہدایت مل جائے وہ ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے اچھا یہ دونوں چیزیں قرآن اور اہلِ بیت یہ کیسے ہدایت کرتے ہیں پہلے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر دوں قرآن کے بارے میں جو عثمانی بادشاہ گزرے ہیں انہوں سے ایک بادشاہ کا نام تھا سلیمان وہ بادشاہ کربلا سے نجف جا رہا تھا اور جب نجف میں داخل ہوا تو اس نے امام کے حرم میں جانا چاہا اور امام کے حرم میں جانے کے لیے وہ اپنی سواری سے نیچے اتر گیا اس کے ساتھ اس کا وضیعہ بھی تھا جو اس کی حکومت کا قاضی بھی تھا اور وہ بوزے علی رکھتا تھا اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ گھوڑے سے اتر گیا تو کہا یہ کیا بات ہوئی آپ گھوڑے سے کیوں اتر گئے آپ زندہ بادشاہ ہیں اور نعوذ بلہ نعوذ بلہ جو علی ہیں وہ تو مردہ بادشاہ ہیں دیکھ مردہ بادشاہ کے لیے زندہ بادشاہ گھوڑے سے کیوں اترا اب بادشاہ میں اور اس قاضی میں بہنس ہو رہی ہے ایک بار کی وہ قاضی کہتا ہے اگر آپ کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی تو ایسا کرتے ہیں قرآن سے استخارہ کر لیتے ہیں جو قرآن سے استخارہ میں آئے گا تو آپ اس پر عمل کر لیجئے گا بہت شانگر ٹھیک ہے اب جب قرآن سے استخارہ نکالا گیا تو آیت کونسی آئی سورة تاہہ کی جس میں اللہ کہتا ہے فَخْلَ نَعْلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ اپنے جوتے اتارو بے شک یہ وادی مقدس ہے اپنے جوتے اتارو اِنَّكَ یعنی بتحقیق ایمفرسائز کیا ہے تو آیت کیا ہے جوتے اتارو کیونکہ یہ وادی مقدس ہے اب اس بادشاہ نے اپنے جوتوں کو بھی دور کہا دیکھ تیرے استخارے نے میں تو صرف پیدل چلنا چاہ رہا تھا تیرے استخارے نے مجھے پرنہ پا کر دیا اور یہ کہہ کے وہ پیدل جلتا ہوا مولا متقیان کے روزے میں داقل ہو کے مولا کبارگاہ میں حاضری کو پیش گیا سرواد پیش گیا یعنی دیکھئے قرآن میں کیسے ہدایت کی جس طرح مولا علی کے حرم میں جانا چاہیے قرآن نے ایسے ہدایت کی اس کی اور اس نے اس ہدایت پر عمل کیا تو یہ جب ہدایت کرے قرآن تو اس طرح کہ جو انسان اس کو ہدایت مل جائے وہ ہدایت پر ثابت قدم ہو جاتا ہے اہلِ بید وارثِ قرآن کیسے ہدایت کرتے ہیں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجان مولا متقیان ایک راستے سے گزر رہے تھے جس راستے سے مولا گزر رہے تھے تو ایک شخص بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا مگر وہ علی کو پہ جانتا نہیں تھا اچھا جب وہ گزر رہا تھا تو پوچھا آپ کہاں جارے ہیں مولانکہ میں فلح مقام پہ جارا ہوں اس نے کہا میں بھی وہی جارہا ہوں اب دونوں ساتھ چلتے چلتے دیکھا سامنے ایک دریہ آ گیا اور دریہ کو پار کرنا تھا کیونکہ دریہ پار کرنے کے بعد وہ جگہ تھی اس شخص نے کیا کیا اپنے کندے سے چادر کو اتار کے دریہ پہ چادر کو بچھا دیا اور کچھ پڑھنے لگا اس کے بعد وہ اس چادر پہ بیٹھا یعنی پانی کے میں ڈوبا نہیں وہ چادر جو دریہ پہ بچھائی تھی اس چادر پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اسی پہ بیٹھے بیٹھے تیٹھتا ہوا وہ آرام سے دوسرے کنارے پہ اتر گیا اور جب دوسرے کنارے پہ اتر گیا تو اس نے کہا میرے پاس ایک اسم آزم ہے کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میری مشکل حل ہو جاتی ہے مولا مسکرائے مولا نے پانی کی طرف اشارہ کیا پانی جم گیا جب پانی جم گیا مولا اس پانی پہ قدم رکھتے چلتے ہوئے دوسرے کنارے اتر گئے اب وہ شخص حیران ہے میں تو چادر پہ بیٹھا تھا یہ تو پانی اس طرح جم گیا کہ قدموں سے چلتے ہوئے آگئے ایک بار کی مولا کہتے ہیں تو کیا پڑھ رہا تھا اس نے کہا میں آخری نبی کے وسیع کا نام علی ہے میں اس کا نام لے کے جب بھی کسی مشکل میں پڑھتا ہوں نام لیتا ہوں اور میری مشکل حل ہو جاتی مولا مسکرائے کے کہتے ہیں جس علی کا نام پڑھ کے تو دریہ پار کر گیا وہ علی ابن بی طالب میں ہوں اور میں مجسم ہوں کے اکر میں اشارہ کر دوں تو پانی جم گیا جیسے اس کو ہدایت ملی وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا مسلمان ہو گیا اہل بیت کے سبب اس شخص کو ہدایت مل گئی وہ ایمان پر آ گیا اچھا جس کو ایمان مل جائے جس کو ہدایت مل جائے وہ اس ہدایت پر کیسے ثابت قدم رہتا ہے ایک مرتبہ مولا کے گھر میں مولا ایمشاہ کے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا مولا کے گھر میں اغداد آئے اور اغداد کے چہرے پہ جو تاثر ہے وہ ایسا تھا پریشان حال ہے مولا کچھ نے کیا ہوا کہا مولا بس قرض دار ہوں اور جس نے قرض لیا تھا وہ قرض مانگنے میرے کرا کیا اب مجھے قرض میں کہاں سے مولا قرض ہوں مولا نے کہا مٹی کا دھیلہ اٹھاؤ اور اس پر پڑھو یا علی جب مٹی کا دھیلہ اٹھایا اغداد نے یا علی پڑھا وہ مٹی کا دھیلہ سونا بن گیا اور جب سونا بن گیا سونا کو توڑ کے اور جاؤ تو تمہارے بچوں کی ضروریات ہیں پوری کرو اچھا وہ انہوں نے چھوٹا سا چکڑا توڑا اور جانے لے مولا کہتا ہے تو سب لے جا تیرے کام آئے گا اس کا جملہ سنی جو ایک امیر المومنین سے ہدایت پہ جائے اس کی زبان پر جملہ کہتا ہے جب مولا کہتا ہے تو سب لے جا کل تیرے کام آ جائے گا تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میرے آج کے لیے اتنا سو چکڑا کافی ہے کل کی فکر وہ کرے جس کا آپ جیسا مولا نہ ہو مولا مجھے کل کی فکر نہیں ہے کیونکہ آپ جیسا مولا میرے پاس ہے باواز بلند صلوات دیجئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اس طرح ایمان لانے والے ثابت قدم رہتے ہیں بس پردگارِ عالم ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدم کر دے اور ہم مولا کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں جب میدان قیامت میں جائیں تو ہمیں شرمندارہ ہونا پڑی اور اس فرش عذاب پر محسین ابن علی کے صدقے میں آیت القرصی پر غور و فکر کر رہے ہیں آج جو آپ کے سامنے آیت القرصی کی فضیلت بیان کروں گی وہ فضیلت یہ ہے کہ ایک شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آج جل فرجان رسول اسلام کے پاس ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں بڑی بے برکتی ہے برکت نہیں ہے میرے گھر میں میں کیا کروں اللہ کے رسول میں کیا کروں تو اسلام کہتے ہیں آیت القرصی پڑھنے سے کیوں غافل ہے آیت القرصی کیوں نہیں پڑھتا یاد رکھ جب کھانی ہوئی نہیں کی چیزوں پر تو آیت القرصی کو پڑھے گا خدا اس میں برکت پیدا کر دے گا یعنی اگر ہم آیت القرصی پڑھنے لگیں تو خدا ہمارے گھروں میں بھی برکت پیدا کر دے گا اور ایک اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں پانچھے امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد و عجل فرج پانچھے امام شاہد فرماتے ہیں جو کوئی وضو کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے پروردگار علم اس کو چالیس سال کی عبادت کا سوا بتا کرتا ہے اس کے چالیس درجے بلنگ کر دیتا ہے آخرت میں اور قیامت میں چالیس ہوروں سے اس کی تزویج کرے گا فقط ایک آیت القرصی پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے تین منٹ چار منٹ اور عجل کیا ہے خدا ہمیں چالیس سال کی عبادت کا سواب دے رہا ہے چالیس درجے ہمارے مدان قیامت میں آخرت میں بلند کر رہا ہے تو اتنا عجل و سواب اللہ کرے کہ ہم وضو کے بعد آیت القرصی پڑھنے پر بابند ہو جائیں دعا مانگی ہے تو اس کی قبولت کے لئے باواز بلند صلوات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج کل کی مجلس میں ہم اس منزل تک پہنچے تھے کہ پرودگار عالم کہہ رہا ہے لا اقراح ف الدین قد تبین الرشتو بن الغی کہ دین میں جبر نہیں ہے اور ہدایت کی راہ گمراہی سے الگ ہو چکی ہے آج اس منزل لے پہنچیں گے اگلا جملہ کیا ہے فمئی یکفر بطاغوتی و یومن باللہ فقد استمسکا بالغربت الوزقا لن فسام لہا واللہو سمیون علیم ترجمہ کیا ہے جس نے تاغوت کا انکار کر دیا اور خدا پر ایمان لے آیا تو یقیناً اس نے وہ مضبوط رسی بکڑ لی جو ٹوٹ نہیں سکتی اور فقط یہ بات یاد رکھو خدا سمیون علیم اللہ سننے والا بھی ہے اللہ جاننے والا بھی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے پہلا لذو اس میں اللہ نے استعمال کیا فمیون فر بطاغوت تاغوت کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے تاغوت ہے کیا دیکھئے تفسیر نور سخلین میں تفسیر نور میں جو اس کے معنی مفسیرین قرآن میں لکھے وہ یہ لکھے کہ تاغوت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے سوچ پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے جو خدا کے معاملے میں شیطان کو مانتے ہیں تو وہ لوگ تاغوت ہوتے ہیں اور ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے تاغوت سے مراد محمد و عالم محمد کا حق غزب کرنے والے وہ بھی تاغوت کہہ راتے ہیں تو جو تاغوت کو نہ مانے ظالم کو نہ مانے ان کو باطل کر دے ان کو نہ مانے اور خدا پر ایمان لے آئے تو کیا ہوتا ہے بروردگار عالم کہتا ہے یقیناً اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی مضبوط رسی کو کیا کہا ہے اروت الوسخا اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ نہیں سکتی اچھا اب یہ اروت الوسخا ہے یہ کیا ہے جو جس کو اللہ مضبوط رسی کہہ رہا ہے وہ مضبوط رسی کیا ہے کہ ہم بھی تھامیں اور ہم بھی ایمانتے ثابت قدم ہو جائیں تصدیر نور السقلین میں عبداللہ ابن عباس پیان کرتے ہیں کہ رسول قطعی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وعجم فراجم رسول اسلام اپنے صحابیوں سے مخاطب اور کہتے ہیں یہاں پہ اروت الوسخا سے مراد میرا بھائی میرا وسی میرے بات خلیفہ علی ابن عبی طالب ہیں اروت الوسخا علی ابن عبی طالب کی ولایت ہے یاد رکھو جو ان کو تھام لے گا وہ نجات سے دور نہیں ہو سکتا اور جو ان کے لئے دل میں بغض رکھے گا اس کی کبھی نجات ہو ہی نہیں سکتی تو پتہ یہ چلا کہ جو علی ابن عبی طالب کی ولایت کو مان لے بارہ اماموں کو مانے اس نے اللہ کی اس رسی کو تھام لیا جس کے لئے خدا کہہ رہا ہے کہ اروت الوسخا کو تھام لو یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے اور ایک اور عدی صاحب کے سلام نے پیش کر دوں باقر علیہ الصلاة والسلام اللہ ما صلی علیہ محمد و آل محمد امام باقر اشارت فرماتے ہیں کہ اروت الوسخا سے مراد ہم اہل بیت کی مودت ہے جو اللہ نے قرآن میں مانگی ہے اور اپنے حبیب سے کہا ہے کہہ دو کہ مجھ کو کوئی عجر رسالت نہیں چاہیے مغیر فقط میرے اہل بیت سے مودت کرو مودت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں محبت سے بلند درجہ ہے مودت جس سے محبت کی جائے اس کی محبت میں اپنا ہر عمل اس کے تابع بنا لے جو وہ کہے اس کی بات پر عمل کریں اور اگر اس کی محبت کے خاطر جان بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کریں یہ ہے مودت جو کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھیوں نے یہ حق مودت ادا کیا تو پتہ ہی چلا کہ اس میں جو خدا کہہ رہا ہے کہ اروت الوسخا کو تھاملو یہ رسی نہیں ٹوٹنے والی ہے یہ رسی مولا علی ابن نوی طالب کی ولایت ہے اچھا کیوں علی کو کیوں ماننے پہ اتنا زور ہے کیوں علی کی ولایت ماننے اس لئے کہ علی حق پر ہے اور حق پر ساتھ جو حق پر چلے اس کا ساتھ دیتے ہیں علی حق کو پامان نہیں ہونے دیتے کیسے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں سعید ابن قیسِ حمدانی وہ بیان کرتے ہیں میں کوفے میں تھا میں نے دیکھا مولا علی شدید گرمی ہے مولا اپنے گھر سے باہر نکلے اور دیوار کے سائے میں مولا بیٹھ گئے تو میں گزرا وہاں سے میں نے پوچھا مولا اتنی گرمی ہے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں مولا آپ گھر سے باہر آگئے اتنی شدید گرمی میں مولا علی کا جملہ سنیں گے مولا کہتے ہیں میں اس لئے یہاں آکر کھڑا ہو گیا کسی بیوز کی کسی مظلوم کی مدد کر سکتا ایسا نہ ہو کوئی پریشان حال اس وقت اگر میرے در پہ آئے گا تو سوچے گا کہیں علی سونا رہے ہوں کہیں علی کے آرام میں مخلنہ ہو جاؤں اور وہ یہاں سے ایسے ہی گزر جائے اس لئے میں گھر کے باہر آکر کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی پریشان حال گزرے تو میں اس کی مدد کروں اور مولا نے جو کہا تھا ایسے ہی وہاں چند لمحوں کے بعد وہاں سے ایک عورت گزری جو مولا علی کے چہرے پڑی تو دم اس کی پریشانی کے اثار کچھ کم ہوئے مولا متقیان کے قریب آئی اور آکے مولا سے کہتی مولا مجھے میرے شوہر کے ظلم سے بچا لیجے مولا کہتے ہیں کیا ہوا کہ میرے شوہر نے قسم کھائی ہے مجھے مارے گا وہ مجھے مارتا ہے مجھے ظلم کرتا ہے مجھے اس کے ظلم سے بچا لیجے مجھے اس ناحق مار پیٹ سے بچا لیجے مولا نے کہا اچھا مولا اس خاتھون کے ساتھ اس کے گھر گئے جب مولا گھر گئے دروازہ کرکٹ آیا اس کا شوہر نکلا باہر مولا اس سے ایک جملہ کہا دیکھ خدا سے ڈر اپنی بیوی کو کیوں ناحق پریشان کرتا ہے اب جس نے یہ جملہ سننا ہے کہ تیری بیوی کو کیوں ناحق پریشان کرتا ہے اسے کہا آپ کون ہوتے ہیں وہ علی ابنے بی طالب کو پہچانتا نہیں تھا اسے جب دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو پریشان کیوں کر رہا ہے تو کہتا آپ کون ہوتے ہیں یہاں بیوی کے معاملات بولنے والے ہیں اب تو میں اس کو آگ میں جلا ہوں گا آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا مولا علی نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی مولا جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو اپنے ساتھ تلوار رکھا کرتے تھے اسی لیے کہ اگر کس سرکش کا سامنا ہو تو مولا اس کو اپنی تلوار کا مزاج جھکا سکے مولا کہتا ہے میں تجھے عمرو المعروف کرنا ہوں نہیں عمرو المنکر کرنا ہوں اور تو اس ویچاری بیوی کو قتل کرنے کے در پہ تو اس کو چھوڑ دیں ماف کر دیں میں تجھے توبہ کرتا ہوں اپنے عمل پہ میں تجھے قتل کر دوں گا جیسے ہی مولا کی آواز بلند ہوئی قریب کے گھروں سے لوگ نکلے لوگوں نے علی کو پہچانا فوراں آکے مولا کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا جیسے ہی مولا کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا اب اس نوجوان کو پہتے چلا یہ امیر المومنین ہیں یہ علی ابنے بھی طالب ہیں اسے ایک بار گئی کہتا ہے مولا میں اپنے غلطی کی معافی چاہتا ہوں مولا آپ مجھے حکم دے دیں تو میں زمین پر لیٹ جاؤں میری بیوی میرے اوپر سے گزر جائے مولا میں نے اس کو معاف کیا جب مولا نے میع اور بیوی میں صلاح کروا دی اور واپس پلٹے تو یہ کہتے ہیں کہ باراللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے ذریعے سے میاں بیوی میں صلاح کروا دی تو علی وہ ہیں جو حق دار کو اس کا حق پہنچاتے ہیں اور اگر کسی کا حق پامال ہو رہا ہو تو مولا اس کو اس کا حق دلواتے ہیں اسی لیے مولا متقیان کو عرفت الوسقہ کہا گیا ہے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد و اچل فرج ہوں یہ جملے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا یہ جو آیت کا مقفوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو یہ آیت ہمارے لیے بھی تو ہے قرآن تو قیامت تک ہے انسانوں کے لیے یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک گناہ جو بہت زیادہ ہوتا ہے ہم سب مقتلاہ ہو جاتے ہیں ہم طرفداری کرتے ہیں ترزداری کسی کرنی چاہیے جو حق پر ہو نہیں اگر کوئی ہمارا بھائی ہے اگر کوئی ہمارا بیٹا ہے کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم نہیں بولیں گے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے تم غلط کر رہا ہو تم صحیح کرو نہیں پھئی اس کی زندگی وہ جانے مجھے کیا ضرورت پڑی گے مسکر معاملات میں بولو اور اسلام کیا کہہ رہا ہے عمر بالمعروف نہیں انہل ملکر ہر مسلمان پر واجب ہے ہم یہ کہہ کے اپنا دامن چھوڑا لیتے کہ ہمیں کی ضرورت پڑی اس کے بیچے بولنے کی اور ہم ترزداری کر جاتے ہیں اپنے شداروں کی جس پہ ظلم ہو رہا ہو اس کا ساتھ دے کے اس کو حق نہیں دلاتے یاد رکھئے جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے ہم امام زمانہ کے مددگار نہیں بن سکتے اس لئے کہ امام دنیا میں ظہور جب فرمائیں گے تو یہ دنیا جو ظلم جور سے بھر چکی ہوگی اس کو انصاف سے پر کر دیں گے اب ظلم جور سے بھر چکی ہوگی ظالموں کو مقابلہ کریں گے لیکن اگر ہم خود ظالم ہیں ہم امام زمانہ کو ماننے والے اپنے عمل سے ظلم کو نہیں رکھتے کہیں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں شاید ہمارے بولنے سے وہ ظلم رکھ جائے ہم نہیں بولتے تو ہم بھی اس ظالم کے مددگار ہیں یاد رکھیں ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا لانا اللہ امتن ظلمت کا اللہ امتن سمیغت بزارے کا فرضیت بے وہ جو ظلم پر خاموش رہے جب مام حسین پر ظلم ہو رہا تھا تو ان پر بھی لانت ہو تو کیا ہم اس لانت کے زمرے میں نہیں رہ جائیں گے کہ ہم ظلم ہو رہا ہے ہم نہیں منا کر رہے ہیں ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ ظلم مٹ جائے اسی لئے آج ہمارے معاشرے میں بے انتہا ظلم اور ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور ظلم کے مٹانے والوں میں بن جائیں آج ہم خدا سے تو معافی مانگتے ہیں بہر اللہ ہمیں معاف کر دے مگر ہم خود کسی کو معاف کرنے کو تیار دیں خدا سے مال مانگتے ہیں خدا میں مال ذر عطا کر دیں مگر ہم کسی مستحق کو خود مال دینے پر تیار نہیں جو ہم خود کسی کو نہیں دے رہے تو خدا بھی ہمیں نہیں دے گا یہ کیسے انہوں کہ مستحق معافی مانگتے ہیں اور خود کسی کو معاف نہیں کردے بس یاد رکھئے اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم عربت الوسخہ محمد والے محمد کو مانتے ہو تو حق کا ساتھ دو اور یاد آیت کا آخر جملہ کیا ہے اللہ سمیر و علیم اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے بس ہمیں اپنے امام زمانہ کی اطاعت کرنی ہے اور مظلوم کا ساتھی بننا ہے ظالم کے خلاف کڑے ہو جانا ہے اچھا کیسے امام کی مدد کریں ہم کیسے امام زمانہ کے مددگار بن سکتے ہیں جیسے عباس علمدار مولا امام حسین کے مددگار بنی عباس کے اندر کتنا حوصلہ ہے اور کیوں نہ ہو علی کا بیٹا ہے حوصلہ کیوں ہے میں ایک چھوٹی سی جملہ مولا علی کا پیش کر دوں آج جب نہجل بلاغہ کھولیں گے نا اور مکتوبات کو کھولیں گے تو مکتوبات نے آپ کو حاکم شام کے نام مولا نے بہت سے مکتوب لکھے ہیں تو ایک مکتوب میں مولا نے لکھا دیکھ میں ابو الحسن ہوں جنگے بدر میں میری تلوار سے تیرا نانا تیرا مامو اور تیرا بھائی مارے گئے ان کا سر توڑا ہے میں نے یاد رکھ وہ تلوار ابھی بھی میرے پاس ہے میں نے کوئی نیا دین نہیں بنایا نہ دین بدلہ ہے یاد رکھ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا یہ حوصلہ جو مولا متقیان میں ہے حاکم شام کو کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں یاد رکھو وہ تلوار ابھی بھی میرے پاس ہے جو میں نے جنگے بدر میں جس تلوار کو چلایا ہے یہی حوصلہ مولا اباس میں نظر آتا ہے کیسے نظر آتا ہے جب مولا حسین کربلا پہنچ گئے چھے محرم کو جو خیمے تھے وہ ترائی سے ہٹائے جانے لگے جب خیمے ہٹائے جانے لگے اباس رمدار پہنچے خبردار کوئی خیموں کو نہیں ہٹائے گا یہاں سے اور مولا اباس نے کہا کہ اپنی تلوار نکالی زمین پر ایک لکیر کھیج دی اور کہا جو اس سے آگے بڑھے گا اس لائن کو پروس کرے گا اس کو اباس علمدار دیکھ لیں گے جیسے ہی مولا نے یہ جملے کہا اس کو اباس دیکھ لیں گے کسی میں مجان نہیں ہوئی کہ اس لائن کو پروس کرے کیوں اباس کے معنی کیا ہیں اباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھاگ جائیں شیر بھاگ جائیں دوسرے ایسے شیر کو اباس کہتے ہیں اور جب اباس نے کہہ دیا جو اس لائن سے آگے بڑھا خیمے ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے جو لائن میں کھیچ رہا اس لائن سے جو آگے بڑھا تو یاد رکھنا اباس اس کو دیکھ لے گا اچھا اباس یہ در یہ کہہ رہے ہیں ادھر بی بی خضا آتی ہے اور قریب آکے کہتی ہے مولا آپ کو شہزادی زینب کبرا نے یاد کیا ہے مولا اباس کو شہزادی زینب کا نام سنا تو فوراں بی بی کی خدمت دائے کہ شہزادی حاضر ہو کہ اباس حسین چاہتے ہیں یہ خیمے ہٹا لو حسین چاہتے ہیں تم ترائی سے خیمے ہٹا لو اس لائن دل پر سوچے دل میں ذرا ہاتھ رکھ کے سوچے اباس رمدار کی جگہ کوئی بھی ہوتا کتہ ہی مولا کا وفادار ہوتا وہ یہ تو کہتا نا کہ ابھی میں اسی طرح سے خیمے ہٹا نہیں رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا لائن پروس کر کے دکھاؤ اور اب مولا کا حکم ہے کہ میں خیمے ہٹا لو تو مولا آپ کسی اور سے کہہ دیجئے میں نہیں جاؤں گا مولا مولا صاحب خیمے خود اٹھوالی جائے کچھ نہیں کہا اباس نے کیوں نہیں کہا میرے وقت کے امام کا حکم ہے کاش ہمیں بھی ایسی اطاعت امام آ جائے اباس نے کہا جب اطاعت امام کرتا ہے میرے مولا کا حکم ہے اباس گئے اور وہاں سے خیمے ہٹا لیے عزدارو سات محرم سے پانی بند کر دیا گیا آج آٹھ محرم ہیں آج جب بھی پانی پی جئے گا نا تمہارا حسین کی کیا تمنہ تھی سیدہ سجاد سے وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا سجاد جب مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں سے کہنا جب جب ٹھنڈا پانی پیئے میری پیاس کو یاد کر لیں میری پیاس کو یاد کر لیں کیوں مولا چاہتے تھے میرے شیعوں کو پتا چلے میرا امام کتنا پیاسا تھا امام کی مظلومیت کو یاد کریں کتنا مظلوم تھا ہمارا امام کہ تین دن ہمارے مولا کو ایک گھوڑ بھی پانی نہیں دیا گیا مولا باس باوفا ہے وفا کے شہنشاہ ہیں مولا باس باب الحوائج ہے یہاں چھوٹی سی بات بیان کروں مولا باس کو یہ باب الحوائج کا لقب کب ملا ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس وقت مولا باس گئے ہیں پانی لینے اور کیسے پانی لینے کے لئے گئے ہیں کہ مولا کوئی اجازت نہیں مل رہی تھی بار بار امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آکر کہتے ہیں مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیتی ہے ہر بار مولا کہہ دیتے ہیں ابباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو میں تمہیں کیسے جانے دوں بار بار آتے ہیں اجازت نہیں مل لی مگر جب آخری مرتبہ آتے ہیں اور یہ جملے کہتے ہیں مولا کہتے ہیں تم تو لشکر کے علمدار ہو تو ابباس علمدار دائیں طرف دیکھتے ہیں پائیں طرف دیکھتے ہیں اور سر چکا کہ مولا حسین سے کہتے ہیں مولا وہ اب لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا سب مارے گئے سب کے لاشے آگئے مولا مجھے مقتل میں مرنے کی اجازت دے دیجئے ابباس کا اجازت مانگنے کا انداز بدل گیا اب تک کہتے تھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے اب مولا کہہ رہے ہیں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے حضرت داروں ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں ابباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ بچے بہت پیاسے ہیں پانی کا کچھ سبب کر سکو مولا عباس خیمے کے باہر آئے اور باہر آکے بی بی سکینہ کو آواز دی سکینہ کی اس لبوں پر جمعید آواز تھی الاتش الاتش چھوٹ چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے تھے سکینہ نے جیسے ہی چچا کی آواز سنی باہر آئیں چچا عباس نے بیچی کو پیار کیا کہا سکینہ بہت پیاسی ہو کہا ہاں چچا جان بہت پیاسی ہو مولا عباس کہتے ہیں سکینہ مشکیزہ لے آو میں پانی لے کے آتا ہوں سکینہ مشکیزہ لے کے آگئی مولا عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور آخری رخصت کو خیام حسینی میں آئے جیسے خیام حسینی میں قدم رکھا تو ایک بار گی مولا حسین کہتے ہیں سکینہ ابھی تو چچا کو جانے دے رہی ہو مہر جب تماجے لگیں گے چچا بہت یاد آئیں گے سکینہ بہت یاد کرو گی جب تماجے کھاؤ گی سکینہ جب کاؤں سے گوش ماری چھنیں گے چچا بہت یاد آئیں گے اور مولا عباس سے کہتے ہیں اباس جاؤ پانی کا سبب کرو مولا جب جانا چاہتے ہیں اباس تلوار مجھے دے دو میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی ہے میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی مولا عباس نے تلوار آقا کے حوالے کر دی میرا دن چاہتا ہے میں ہان چھوڑ کے کہوں مولا اگر یہ تلوار عباس کے ہوت میں ہوتی تو آج کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا مولا نے تلوار دے دی ایک نیزہ لے کر مولا گئے ہیں باہر اور نہر فراد پر چار ہزار تیر اندازوں کا مجمع ہے چار ہزار تیر انداز عمر سعید نے نہر کے قریب بٹھا ہے جب مولا عباس بڑھنا چاہتے ہیں ایک بار گی سب تیر اندازوں نے تیر چلائے مولا عباس تیروں میں چھن گئے پہنچے ہیں پہنا توڑا ہے اور نہر فراد میں اتر کے مش کو بھرا ہے جب مش کو بھر لیا چلو میں پانی لیا عباس سلم دار لیا نجانے چلو کے پانی میں سکینہ کی شکل نظر آئی ہے مولا حسین کی عباس نے وہ پانی پانی نہر فراد میں مار دیا ایک پیاسے نے پانی نہر فراد میں مار دیا عباس نے اپنے ہاتھوں کو خوش کیا ابھی میرا آقا پیاسا ہے عباس نے مشکندے پہ سوار کی گھوڑے پہ سوار ہو کے خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے ادھر تیروں کا میں برس رہا ہے عباس تیروں سے چند گئے ہیں مگر گھوڑے کی رفتار کم نہیں ہوتی ایک بار کی عمر سعید ملعون نے خرملا سے کہا خرملا کچھ کر یہ پانی خیم ہے حسینی میں پہنچنا نہیں چاہیے اگر یہ پانی پہنچ گیا تو ہم حسین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جب عمر سعید نے یہ کہا تو حرملا کہتا ہے میں ایک مرتبہ عباس کو دیکھا جس کو چار ہزار تیر نہیں روک سکے اس کو میرا ایک تیر کیا روک لے گا میں دیر تک عباس کو دیکھتا دیکھا اس کی جان اس مشک میں ہے جو اس نے مشک اپنے کندے پہ ٹانگی ہوئی ہے اور بار بار اس پہ دعا پڑھ کے دم کر رہا ہے بس ایک مرتبہ میں نے تیر چلایا عزداروں مولا عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے تھے مولا عباس کا دائیں بازو قلم ہو باز کو پرواہ نہیں ہے پانی خیموں تک پہنچا ہے مولا عباس کا دوسرا بازو قلم ہو مولا عباس کو پرواہ نہیں ہے میں پانی خیموں تک پہنچا دوں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا مولا نے مشک کو دانتوں سے دبایا گیا اور سر کو اوپر کر کے خدا سے دعا مانگتے ہیں عزداروں جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پہلاتا ہے جس کے دونوں ہاتھ ہی کر جائے تو وہ کس طرح دعا مانگے گا سروں کا اوپر کر کے مولا نے دل سے پکارا باہرِ الہا اس مشک پانی کو میں خیام حسینی تک پہنچا دوں ادھر عباس نے یہ دعا مانگی ہے ادھر حرملہ کا تیر چلا ہے مشک سکینہ چھت گئی پانی بھی گیا عباس کی حمد ٹوٹ گئی ادھر خدا نے کہا عباس میں نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا تمہیں باب الحوائج بنا دیا ہے اب جو تمہارے در پہ آئے کا حاجت لے کے اس کی حاجت کو میں ضرور پورا کروں گا عباس باب الحوائج ہے ادھر عباس دل میں کہتے ہیں باراللہ دعا قبول نہیں کی تیری مسلحت مگر باراللہ میرا اللہ شاب و خیمے منا چاہے عزداروں تیر برس رہے ہیں ایک تیر عباس علمدار کی آنکھوں میں لگا اب آنکھ میں تیر لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک بال بھی چلا جائے جب تک اب نکال نلس درد میں کمی نہیں آتی مولا کی آنکھ میں تیر لگا ہے اور ہاتھ نہیں ہے مولا تیر کیسے نکالے عباس علمدار نے سر کو چکایا تیر کو پیروں سے دبا کے نکالنا چاہتے ہیں ایک بار یہ سر پہ شقی نے غرز مارا عباس گھوڑے پہ سمن نہ سکے گرتے ہیں تو صدا دیتے ہیں مولا حدرک نہیں اب مولا حسین نے جب یہ صدا سنی کمر کو توم لیا ارے میرے بھائی عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس میری کمر ٹوٹ گئی مولا گھوڑے پہ سوار رکھے عباس علمدار کی مدد کو جب پڑھتے ہیں ایک بار کی گھوڑا رکھا ذلچنا رکھ گیا مولا نے جھکے دیکھا عباس علمدار کا کٹا ہوا بازو پڑھا ہے بھائی کا بازو اٹھایا گھوڑے پہ جا رہے پھر گھوڑا رکھ گیا جیسے رکھا ہے مولا نے جھکے دیکھا عباس کا دوسرا بازو پڑھا ہے مولا بازو اٹھا گے عباس علمدار کے لاشے پہ پہنچے مولا کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں جیسے ہی عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں عباس سر ہٹا دیتے ہیں پھر مولا عباس علمدار کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں پھر مولا سر ہٹا دیتے ہیں ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس یہ میں ہوں عباس میں نے آپ کا سر اپنے پاک زانوں پہ رکھا ہے مولا باز کہتے ہیں میرا سر تو آپ کے زانوں پہ آ گیا مگر مولا جب آپ کو شہید کیا جائے گا آپ کا سر کس کے زانوں پہ آئے گا یہ سوچ کی اپنا سر اٹا دیتا ہوں مولا حسین نے سر کو پھر اپنے زانوں پہ رکھا کہا بھئیہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ مولا باز کہتے ہیں میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں خون دھر گیا ہے مولا آپ سے درخواست ہے میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے میں آپ کے وقت آخر آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جب دنیا میں آیا تھا جب بھی سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی اور سب سے آخر میں بھی آپ کی زیارت چاہتا ہوں مولا نے کپڑے سے اپنی ابا کے دامن سے آنکھ کے خون کو صاف کیا جیسے ہی آنکھ کے خون کو صاف کیا اب باز علمدار کہتے ہیں مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی مولا حسین کہتے ہیں کیوں کہہ رہے ہو یہ بھائی کہا اس لیے میری ماں کہتے دی کبھی حسنہ حسین سے کوئی کام نہ لینا میری ماں سے کہہ دیجئے گا میرے بازو کٹے ہوئے تھے اس لیے میں نے مولا کیے مولا سے کہہ کے آنکھ سے خون صاف کروایا بار الہ تجھے واسطہ اباس علمدار کی آنکھ کا جو جو آنکھیں تڑپ رہی ہیں کربلا میں حسین کے روزے کی زیارت کے لیے اباس کی زیارت کے صدقے میں ہم سب کو زیارت کرا دے حضر دارو عباس کی روح پر واس کر جئی مولا حسین کڑے ہوئے عباس علمدار نے کہا تو میرا لاشا خیمے میں مت لے جائیے گا مولا حسین نے علم اٹھایا علم لے کے چلے خیمے میں سکینہ دیکھ رہی ہیں دور سے علم آ رہا ہے بچے پوچھتے ہیں علم آ رہے کہاں میرا تجاہ آ رہا ہے اب پانی لے کر آئے گا میں تم سب کو کوزے بر بر کے پلا ہوگی مولا حسین خیمے کے آپ خیمے میں آتے ہیں سہن خیمہ میں کڑے ہوکے علم کو گاڑ دیتے ہیں سہن خیمہ میں سکینہ پریشان ہے علم تو آ گیا مگر علمدار نہ آیا ایک بار کی بابا سے سوال کرتی ہیں بابا میرے چچا کہا ہے کہ بیٹا چچا نہر کے نارے سو گئے سارے بچوں نے علم کو گہر لیا اسی لئے آج ہر عمام بارگاہ کے دروازے پہ علم حضرت عباس نصب ہے جو کوئی آکے علم کے پاس کڑے ہوکے اپنی آجت کو بیان کرتا ہے باب الحوائش اب بہت ظلمدار اس کی آجت کو پورا کر دیتے ہیں بہت ظلمدار کے شجاعت کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمالے معبود اس عبادتِ حسین کے صدقے مجلسِ حسین کے صدقے میں ہم سب کے طبام گرانِ قبیرہ و صغیرہ ماب فرما دے معبود امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں ہم سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے جو جو بیمار ہیں انہیں غیب سے شفائی کلی عطا فرما دے جو لا ولد ہے انہیں اولاد عطا فرما دے جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے جن کے بچے پڑے ہو گئے ان کو اچھے بھر عطا کر دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر دے جن کی روزی تنگ ہو گئی ان کی روزی کشادہ کر دے اور معبود امامِ زمانہ جب ظہور فرمائیں صدا دیں تو لبیت کہنے والوں میں ہم سب سے آگے آگے میں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم ماتمِ حسین موسیقا 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 موسیقا